فیزل سکولز راول پندی ازلام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بغز کیا ہے پیٹا بغز بھی حسد ہی کی ایک قسم ہے اور بغز اسے مراد ہے نفرت کرنا لیکن بغز اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں حاسد دوسرے کی نعمت کی وجہ سے جبکہ بغز رکھنے والا بغیر کسی وجہ کے دوسرے شخص نے نفرت کرتا ہے لیکن پیارے بچوں بغیر کسی وجہ سے کسی سے نفرت کرنا اور اس سے دشمنی رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اس پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کسی سے نفرت کرو تو صرف اللہ کے لئے کرو کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لئے کرو یعنی ہماری محبت بھی صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے اور ہماری نفرت بھی صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے بغز رکھنے والوں کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ہفتے میں دو دن پیر اور جمعرات لوگوں کے آمال پیش ہوتے ہیں تو ہر مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے سوائے دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے بغز و کینہ رکھتے ہوں پس ان کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی معافی نہ لکھو جب تک یہ آپس میں بغز اور دشمنی سے باز نہ آ جائیں اور دلوں کو ساف نہ کر لیں بیٹا یہ حدیث حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے بیٹا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دائیں اور بائیں کندوں پر فرشتے موجود ہیں جو ہمارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا نامہ اعمال ہفتے کے دو دنوں میں پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے تو ہر مومن یعنی ایمان والے کی معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے سوائے دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے بغز اور کینہ رکھتے ہوں تو بیٹا ان کی معافی نہیں ہوتی اور ان کے بارے میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی معافی نہ لکھی جائے جب تک یہ آپس میں بغز اور دشمنی سے باز نہ آ جائیں اور ایک دوسرے کے لئے اپنے دلوں کو ساف نہ کر لیں تو بیٹا بغز یہ ہے کہ کسی سے بغیر کسی وجہ کے دشمنی رکھنا اور حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت حاصل ہو اور کسی دوسرے انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے اس وجہ سے وہ اس سے دشمنی رکھتا ہو تو یہ حسد ہے بیٹا چاہے بغز ہو چاہے حسد ہو یہ دونوں باتیں بہت بری ہیں یہ دونوں جذبات بہت برے ہیں اور ہمیں ان دونوں جذبات سے بچنا چاہیے تو پیارے بچوں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بغز کینا اور حسد سے بچیں تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے صحیح رہے مکمل رہے اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں آمین اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا جزاکم اللہ آسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ